بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیار دوستو پیار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اریجنل اور میں ہوں اصد اس سے پہلے آپ مسیحہ کی 661 ساتھ سن چکے ہیں آپ قسط 68 ملاحظہ فرمائیں لیکن اس سے قبل آپ سے وہی پورانی ریکویسٹ ہے کہ ہماری چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام تر ویڈیوز ملتے رہا کریں اور اس کے ساتھ یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹس باگ میں اپنی آراز سے ہمیں متعلق لازمان کیا کریں آئیے اس دازتان کا آغاز کرتے ہیں آواز سرگوشی میں تھی اسی لیے میں پہچان نہیں پایا لیکن پکارنے والا شنازہ ہی ہو سکتا تھا میں قطرے بکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا اس طرف اوپر نیچی آواز میں کہا گیا میں نیدر ادھر ہلنے چلنے کے بجائے اب صرف سر اوپر اٹھا کر اوپر دیکھا تو ایک بڑے سے دریجے کے چھجے پر مجھے کسی کا حیولہ نظر آیا یوں جیسے کوئی چھوٹا جنگلی چانور مچان پر شکار کے لیے خات لگائے بیٹھا ہو کون میں نے بھی اہولے سے کہہ دیا دیکھ تو لیا ہی گیا تھا اب ڈرنے سے کیا شش آہستہ میں رومی ہوں اوہ میرے خدا اس پر جلدی سے اوپر چڑھاؤ رومی بولی رومی یا تاریخ سے اس قدر آجانک اور یوں غیر متوقع ملنا مجھے بھری طرح چونکا گیا تھا بہر کیا کشی بھی تھی میرا حوصلہ سوکھنا بڑھ گیا تھا میں نے فوراں اس کے عدایت پر عمل کیا اور چجے پر چڑھایا تو رومی تب تک اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی اور اس نے سر کی اوپر چند فٹ کے فاصلے پر ایک دوسرے دریچے پر دونوں ہاتھ دیئے اب نے بکیا جسم کو اوپر کھینچ لیا میں نے بھی اس کی تقلید کی اور چند لمحوں بعد ہم دونوں ایک کمرے میں تھے جہاں خاصی روشنی تھی اور وہاں میں نے تاریخ کو دیکھا میں اس کے سامنے کرسی پر یوں اتمنان سے بیٹھے دیکھ کر بھونچ کر رہ گیا تھا یوں جیسے وہ یہاں اکترناک مشن پر نہیں بلکہ دعوت پر آیا یہ سب کیا ہے تم دونوں کہاں چلے گئے تھے چلائے وہ ذہن میں اس طرح کے جو سوالات ابرے تھے وہ میں نے زبان کی بندوق سے ستیدے بیق وقت تاریخ اور رومی پر فائر کر دیئے اچھا الٹا چور کو تو وال کو ڈانٹے تاریخ نے مجھے گھو رہا یہ تم کس بحث میں پڑ گئے رومی چلائے کر بولی اب اس وقت دشمن کی گھوڑ میں بیٹھے ہیں ان حالات میں قصور کسی کا بھی نہیں ہے پھر وہ مجھ سے مقاطب ہوئی دیسے سیف تم کہاں رہ گئے تھے ہم کس قدر اہم مشن میں پھنسے ہوئے تھے اور تمہارے منتظر تھے یہ باتیں بعد میں کر لیں گے یہ بتاؤ یہاں کہ کیا معاملات ہیں کس نے اوپر سے چلانگ لگا کر خودکوشی کر لی ہے کون تھی وہ اور بانوں کا کچھ سراغ ملا میں نے دونوں کی جانیم اس تفسرانہ نظروں سے باری باری دیکھا تاریخ سامنے ایک کرسی پر یوں اتمنان سے بیٹھا تھا جیسے یہاں دعوت پر آیا ہو بانوں مر چکی ہے تاریخ نے جھٹکے دار انکشاف کیا مجھے اپنے سماعتوں پر شبا ہوا کہ کیا کہا یہ کیا کہہ رہے ہو تم مارے احساس شکستگی اور مایوسی سے میرے موز سے کچھ تیز آواز میں برامت ہوا تو رومی ایک دم شیشی کر کے میری جانب آنکھیں پاڑ کے تکنے لگی آواز دھیم ہی رکھو آگے اور بے انکشافات سننا ہے تمہیں اور کیا منی جیسے ہونکوں کی طرح ایک بار پھر ان کی جانب دیکھا اوپر سے چلانگ لگا کر خودکوشی کرنے والی گوھر شاہ کی اہلیہ اول نفیسہ ویگم تھی یعنی بانوں کی سگی ماہ تاریخ بطر دریج انکشاف کرتا رہا میرے خودا کہ میں تو ہر جگہ ناکامی کا ہی مو دیکھنا پڑ رہا ہے یہ بہت برا ہو گیا میں تو جب بار ماہی کے بعد اب گوھر شاہ کو بھی قانون کی گریفت میں دیکھنے لگا تھا میں نے اظہار افسوس کیا تاریخ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا نکل چلو اب یہاں سے اب یہاں ہمارا کوئی کام نہیں رہا باقی باتیں کسی محفوظ ٹکانے پر چل کر کریں گے کیا میں اس کی بات پر چونکا تمہیں معلوم ہے کہ وہ مردود تاج بھی یہاں موجود ہے جبکہ خود گوھر شاہ کہیں گیا ہوا ہے مزید یہ کہ ان لوگوں نے یہ سب پولیس سے چھپانے کا ارادہ کر رکھا ہے ہمیں ابھی پولیس کو متعلق وہ میں کر چکا ہوں تاریخ نے پوری تسلیت سے جواب میں کہا کیا بھول گئے تم گل بادشاہ سے ہم نے دیگر ساز و سامان کے ساتھ ایک عدد زلفون بھی لے رکھا تھا میں سب کچھ گل بادشاہ سے رابطہ کر کے بتا چکا ہوں پولیس کسی بھی وقت یہاں پہنچنے والی کے اس لئے نکل چلو اور انہیں اپنا کام کرنے دو بس صورت دیگر ہماری یہاں موجود کی انہیں کوئی گل کھلانے کا موقع فرام کر سکتی کہ میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ یوں ناکام اور نامراد یہاں سے لوٹا جائے وہ بھی ایسی صورت میں جبکہ وہ مردود تاج بھی اسی حویلی میں موجود تھا ہماری منصوبہ بندی اب تک بلکل ٹارگٹ کی جانب تھی جس کے ایک مرحلے میں جب بار ماہی اور دوسرے مرحلے میں گوھر شاہ کو قانون کے گرفت میں پہنچانا تھا مگر یہاں کھیل بگر چکا تھا بلکہ الٹا ہو چکا تھا تم آؤ رومی اسے یہاں کھڑا سوچتا رہنے دو وقت نہیں ہے کہتے ہوئے تارک کھڑکی کی چانی پڑ گیا تھا میں نے دانت پیس لیے ذہن پر جھلدار تاری ہونے لگی آجاو سیف فکر مت کرو بازی اب بھی ایک طرح سے ہمارے ہاتھوں میں ہیں رومی نے جیسے مجھے بچہ سمجھ کر پھچکا رہا تارک کھڑکی گراستے باہر تارکی میں چجے پر اتر چکا تھا اور اب رومی تیاری کر رہی تھی پھر اس کے بعد ناچار میں نے بھی قدم آگے بڑھا دیئے اگلے چند منٹوں بعد ہم حویلی سے باہر قریب ہی کھنیرے درختوں اور چھاڑیوں میں تاریکی کا حصہ بن کر ایک جان ہی کوچھ چلے جا رہے تھے ہمارے رخ اسی طرف تھا جہاں ہم نے اپنے جیب کو چنگلی چھاڑیوں میں کیمفلاج کیا ہوا تھا خبردار وہیں رک چاہو اچانک ایک بھاری آواز پر ہم ٹھٹک کر رکھ گئے پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ہی اردگرد روشنی ہو گئی اور تقریباً پندرہ بیس افراد لالٹینے لاتھیا تھا میں کھڑے نظر آکھیں یہ سب لوگ مقامی دھیاتی دکھائی دیتے تھے مگر مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم کسی گمنام جزیرے میں پھنس گئے ہوں اور ہمیں اچانک آدم کو اور چنگلیوں نے کھیر دیا ہو انہی میں مجھے کمبخت وہی سلطان راہی ٹائپ چوکیدار بلو بھی کھڑا نظر آیا اس کے سر پر ہنوز اسی کی لنگی کی پٹی بھی بندی نظر آتی تھی اور گنڈاسا بھی اس کے ہاتھ میں وہی تباہ ہوا تھا جسے ہم پر اس کی آزمانے کی حسرت باقی رہ گئی تھی میں نے دیکھا چند ایک کے ہاتھ میں بندوکیں بھی تھی ان کی نال کا روخ ہماری ہی چانب تھا جس آدمی نے بھاری آواز میں ہمیں للکارہ تھا وہی ترمیانی عمر کا خوب کھٹے ہوئے جسے کا مالک شخص تھا اس نے ذرا ڈھنک کا لباس یعنی شلوار کمیز پہن رکی تھی باقی تقریباً سب ہی لنگیوں اور اوپر شلوک کے نمہ کمیزوں میں تھے وہ بلو کے ساتھ ہی کھڑا ہماری چانب کھورے جا رہا تھا یہی تھے ساہی یاکوب میں نے پہچان گیا بلو نے بڑا کماری شلوار کمیز والے آدمی کو اس نے یاکوب کے نام سے بکارا تھا فاہم ایک اور دھمکی دیتے ہوئے کڑک دار لانے مولا اگر تم نے ذرا بھی غلط حرکت کی تو سب لوگ تم پر لاتھیوں اور ٹنڈوں سے ٹوٹ پڑیں گے مجھ اس کی بات سے اتفاق تھا وہ ہماری طبقہ بوٹی کر سکتے تھے ساہی یاکوب نامی بندہ ان کے پرنٹ کا کوئی نمبردار یا چودری ہی محسوس ہوتا تھا رومی اور تاری کو اس بات پر حیرت نہیں ہوئی مگر مجھے بلو چوکی دار کے سرکت پر ضرور تھی کہ وہ کس ڈھٹائی سے اپنے جرم پر پردہ ڈالے ہوئے تھا اور کس دلیری سے وہ کمبخت ابھی تک ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا تھا نا جانے اس کی کون سے مردانہ آنا آڑے آ رہی تھی کیسے اس بات کی بھی مطلق پرواہ نہیں تھی کہ اس طرح میرے ذریعے اس کا شگو والا راز بھی افشاہ ہو سکتا تھا یہ خود سب سے بڑا چور ہے اپنا جرم چھپانے کے لیے ہم پر الزام لگا رہے بلاخر مجھے بھی اس کی ڈھٹائی پر غصہ آ گیا اور میں بلو چوکی دار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چیخ پڑا رومی اور تاری کو اب مجھ پر حیرت ہوئی کیونکہ وہ کچھ ایسی ہی نظروں سے کردن گھما کر میری جانب تک نہ لگے تھے یہ فیصلہ پنچائے یا پولیس کرے گی تم تینوں خود کو ہمارے حوالے کرتو سائن یاکوب نامی شخص میری جانب کھور کر برہمی سے بولا ٹھیک ہے پھر اس میں اسے اور شگوں کو بھی شامل کیا جائے تاکہ بات واضح ہو جائے اور انصاف پر مبنی ہو بلاخر میں نے بلو چوکی دار کو دبانی کی گھر سے اپنے تائیں ایک دعو کھیلا اور فہتیانہ نظروں سے بلو کی طرف دیکھا کہ ذرا اس کی متوقع پریشانی اور خبرات کے تاثرات سے معذوز ہو سکوں لیکن اس کے برعکس وہ کمبکت بڑے ہی سکون اور اعتماد کے ساتھ مسکر آیا تو الٹا مجھے اس کا اتمنان دے کر پریشانی اور خبرات ہونے لگی ادھر جب تاریخ نے دیکھا کہ میری دال نہیں کر رہی تو اس نے سمجھانے کی گھر سے کہا دیکھو تم غلط آدمی پر الزام لگا کر اصل چور کو بچنے اور فرار ہونے کا موقع دے رہے ہو ہم پر الزام تراشی کر کے اپنا جرم چھپانے کی کوشش کر رہا ہے اس کے بعد تاریخ نے میری جانب دیکھا اور کہا تم انہیں اصل بات تفصیل سے بتا کیوں نہیں دیتے تمہارے ساتھ کیا پیش آیا تھا میں تاریخ کی زود فہمی پر ایک لمحے کو حیران سرہ گیا علاقے سے یا رومی کو تو ابھی تک میں نے کچھ بتایا ہی نہیں تھا اور نہ ہی مجھے کچھ بتانے کا موقع ملا تھا تاہم وہ میری جوابی کاروائی اور شگوں کے ذکر پر کچھ اندازہ لگا چکا تھا کہ اندر معاملہ کچھ اور ہے اہزہ تاریخ کی حمد دلانے پر میں نے صرف اسی حد تک انہیں بتایا کہ ہم یہاں سے گزر رہے تھے اور اس نے ہمیں چور سمجھ کر حملہ کر دیا تھوڑا سا جھوٹ میں نے یہ شامل کر لیا کہ ہمیں اپنے ساتھیوں تاریخ اور رومی سے ذرا دور ہو گیا تھا جب یہاں سے گزرا تو اسے زخمی پڑا دیکھا اور اس کی لنگی پاڑ کر اس کی پٹی بھی کر ڈالی اسی دوران اس کی کوئی ہوتی سوتی شگو نام کی خوبصورت سی عورت اس سے ملنے آئی تو یہ پھر میرے گلے پڑ گیا بعد میں اس کی زد کی وجہ سے شگو کو بھی بھانڈا پھوٹنے کا ٹر ہوا تو اس نے موقع تاک کر بلو پر حملہ کر کے اسے دوبارہ بھی ہوش کر دیا مل یہ قطع سنتے ہی وہاں آپس میں چہمگوئیاں ہونے لگی پھر سائی یاکوب نامی آدمی نے تنزیہ انداز میں ایک لرزہ خیز انکشاف کرتے ہو مجھ سے کہا ہمیں معلوم تھا کہ تم یہی جھوٹ بول کے خود کو بچانے کی خوشش کروگے یہ باتیں ہمیں بلو بتا چکا ہے کیونکہ اسی نے پہلے شگو کو رات کی تاریخ میں نکلتے ہوئے کہیں جاتے دیکھا تو وہ بھاگ گئی بعد میں اس کے شور نورے کو بھی اپنی بیوی کی بے وفائی کے بھنک پڑی تو اس نے چھرے سے اسے ہلا کر ڈالا اب شگو کی لاش وہیں پڑی ہوئی ہے ہم نورے کو بھی نہیں چھوڑیں گے ہمارے دو آدمیوں نے اسے اپنی بیوی شگو کا برہمی سے قتل کرتے ہوئی دیکھ لیا ہے چلو اب ہمارے ساتھ میں حقہ بکہ رہ گیا شگو مر گئی وہ نورے کی بیوی تھی نورہ تو کیا جس کو بڑے آدمی کو میں نے خون آلودہ چھرے کے ساتھ دیکھا تھا وہ ہی نورہ تھا یقیناً وہ گوھر شاہ کی حویلی کا ملازم تھا ممکن تھا تھا خانے کا ملازم وہ بات جتنی کھل رہی تھی اتنی ہی پرسرار بھی ہوتی جاری تھی پولیس کی نظروں میں اس وقت ہمارا آنا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا تھا اور اس کا فائدہ بللو چھوکیدار سے زیادہ گوھر شاہ اٹھا سکتا تھا بھاگو دفتان تاریخ زور سے چلا کر بولا اس وقت شاید اسی نارے کی ضرورت پر میں بھی گوھر کر رہا تھا کہ تاریخ اور رومی نے اس پر عمل کر ڈالا وہ دونوں الٹے پاؤں بھاگے اور میں ان کے پیچھے دوڑا اکم میں ہمارے ایک شور اپرا اور جنگل میں گویا منگل مچ گیا ایک دوڑ سی لگ گئی تھی اکم میں بندوق چلنے کا تھواکہ بھی ہوا لیکن ہم نے ہی رکی اور اندھیرے اور جنگل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھاگتے چلے گئے ہماری اکم میں ہنوز روایتی سی آوازیں اور چیخیں پولندوری تھی پکڑو چور چور جانے نہ پائیں مہین آوازوں پر غور کیے بغیر تاریخ اور رومی کے پیچھے پیچھے دوڑتا رہا اس مہرتن میں تاریخ سب سے آگے درمیان میں رومی اور سب سے آخر میں میں تھا تم نے ہمیں شگو اور بلو کے شکر کے بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا تھا ایک موقع پر جب رومی اور میں ساتھ ہوئے تو اس نے دوڑتے ہوئے پوچھا کچھ بتانے کا ابھی تک موقع ہی کہاں مل سکا ہے سردست دوڑ پر توجہ رکھو میں نے اسے ٹوک دیا اور ساتھ ہی اپنے رفتار بھی تھوڑی سے بڑھا کر اس سے آگے نکل گیا اب ایک میدانی سا علاقہ آ گیا تھا یہاں بھی اکرچے جا وجہ چدری چدری جھاڑیوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا مگر خطرہ یہ تھا کہ اس طرح ہم ان پنڈ والوں کے نظروں میں آ جائیں گے یہی نہیں یہاں ایک اور عذاب بھی ہم پر نازل ہو گیا محافظ کتے جو غالباً اپنی شبینہ ڈیوٹیوں پر تھے اس مقصود شورو گل پر یک لک تو ان کے فرائز منصبی کی رگ پھڑک اٹھی اور وہ بھی جانے کہاں کہاں سے بھونکتے ہویا ہمارے پیچھے ہو لیے کتے ہمارے پیچھے لگ گئے ہیں ہم ان سے ریز کا مقابلہ نہیں جی سکتے میں چلایا بھاگتے رو ہماری جیپ نزدیک ہی ہے تاریک نے بھی جواب میں چلا کر کہا اور یکا یک میرا اندر مصرر سے بھر گیا جیپ کو تو میں بھول ہی گیا تھا جلد ہم جیپ تک جا پہنچے اچانک مجھے اکم میں اوپر تلے دو فائر سنائی دیئے میں نے دیکھا یہ رومی کا کارنامہ تھا دو کتے قریب آگئے تھے یہ وہی پستول تھا جو مہم کی روانگی کے وقت ہے کل بادشاہ نے ہمیں دیا تھا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم کیا مفلاج جیپ پر سے جھاڑیاں پتے اور ٹینیاں آٹھاتے دروازوں والے جگہ سے ہم اندر جاگوسے اور اگلے ہلا میں ہم سیٹوں پر تھے تارک نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی میں اس کے برابر بیٹھ چکا تھا اور رومی بھی یہی کچھ کرتے ہوئے اکمی سیٹ پر براجمان ہو چکی تھی بندوق والے کنجوسی سے کام لے رہے تھے یا پھر ان کے پاس کارتوسوں کی کمی تھی وہ چندی فائر داگ سکے تھے ہماری جیپ پاور فول ہارس پاور رکھتی تھی یہی وجہ تھی کہ تارک نے اس کا انجنر سٹارٹ کرتے اسے گیر ڈال کر دوڑا دیا جیپ جھاڑیوں پتوں کی چھالروں سبیت دوڑ پڑی تارک موٹر کار کا ماہر شاہ سوار تھا ششم زدن ہی میں نیم پکتہ راستوں پر جیپ توڑاتا ہوا وہ مین روڈ پر آ گیا کچھ جھٹکوں اور ہچکولوں کے سبب جیپ پر سے چھالریں اب کافی حد تک گر گئی تھی مین روڈ پر آتے ہی وہ رفتار بڑھاتا چلا گیا کیا واپسی کا ارادہ ہے رومی نے پوچھا ہرگز نہیں تارک نے فوراً یوں جواب میں کہا جیسے اس رومی کے عقل پر شبہ ہو یا اس بات کیوں سے توقع نہ ہو ہمارا مشن ادھورہ ہے بھی میں نے اپنے تائیں گراہ لگائی لیکن پھر آپ جا کہاں رہے ہیں ہمیں فوری طور پر کسی محفوظ ٹھکانے کی ضرورت ہے میں نے اسی ٹھکانے کا رکھی آئے تارک جیپ کے وینڈس کرین کے پار چمکتی سرک پر نظریں مرکوز رکھتے ہوئے بولا تمہارے خیال میں وہ محفوظ ٹھکانہ کہاں ہو سکتا ہے رومی نے پوچھا ہم اس وقت دپالپرو روڈ پر ہیں اور ابھی ہمیں اسی کے آس پاس رہنا ہے میں در روڈ کے ساتھ ہی کسی آبادی کو دیکھ کر جیپ کھمالوں گا چاہید کچھ چھوٹا موٹا سہی اکامتی ہوتل نظر آ جائے لیکن ہمیں پولیس کا خطرہ درپیش ہوگا یہاں میں نے مبہم سے انداز میں خیال ظاہر کیا ان سے نمٹ لیں گے یار سفر کے دوران میں ہی تاریخ کے کہنے پر رومی نے مجھے اپنے تاریخ کے پیش آمدہ حالات سے آگاہ کیا میرا انتظار کرنے کے بعد وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ میں کسی اور چکر میں آ گیا ہوں تاریخ نیچلا بیٹھنے والا کب تھا اسی دوران کسی طرح انہیں حویلی کے اندر داخل ہونے کا ایک سنہری موقع ہاتھا گیا اور وہ اندر داخل ہو گئے پتہ چلا کہ اندر بانو کی آمد کے بعد اس کی ماں نفیسہ بیگم نے زبردست رونا دھونا چیخ و بھکار مچا رکھی تھی وجہ اس کی یہ تھی کہ گوھر شاہ نے آتے ہی بانو کو حویلی کے تیخانے میں بند کروا دیا تھا یا اس کبڑے نورے کو جو شگو کا خسم تھا پہرے پر لگا دیا تھا وہ خود کسی ضروری کام سے کہیں چلا گیا تھا اور اپنے مقربے خاص تاج کو وہیں چھوڑ گیا تھا بعد میں معلوم ہوا کہ گوھر شاہ کے بعد تاج ہی اس کا ایک ایسا حواری تھا جس کا حویلی میں گوھر شاہ کے بعد حکم چلتا تھا لہذا ادھر جیسے ہی بدنصیب بانو کی ماں نفیسہ بیگم کو بیٹی کے بارے میں پتا چلا تو وہ اس سے تیخانے میں ملنے کے لیے بے تاب ہو گئے لیکن وڈے چودری گوھر شاہ نے سختی سے اس کی ممانت کر رکھی تھی اس لئے نفیسہ کو بھی بانو سے نہیں ملنے دیا گیا فروں نے پیٹنے لگی اور اسی طوران اندر تیخانے میں بانو کی اپنی حالت پر قیر ہوئی جا رہی تھی ایک تو کبرے نورے سے وہ بری طرح خوصدہ تھی دوسرا اس سے اپنی زنگی سے بھی ماہیوسی ہو چلی تھی شاید اسے یہ احساس ہو چلا تھا کہ اب وہ اپنے باپ کے ہتے چر چکی ہے اور اب شاید اس کی باقی زنگی حسرتوں اور عبرتناکیوں کا نمونہ بن جائے گی اس نے دل پر دائشتہ ہو کر تیخانے ہی میں غدخشی کر لی نفیسہ بیگم کو جیسے ہی اپنے بیٹی کا پتہ چلا اس نے بھی غم سے چور اور ماہیوس ہو کے خویلی کی چھت سے نیچے چھلانگ لگا تھی تاریخ نے گل بادشاہ سے صاف کہہ دیا تھا کہ پولیس اس بات کا خاص احتمام کرے تو وہ تیخانے کا بھی اچھی طرح جائزہ لے جہاں بانو کو رکھا گیا تھا اس کے بعد رومی کو میں نے بھی اپنے حداث سے مختصراً آگا کر دیا راک پول پر آ کر تاریخ نے جیپ چام مسجد کی طرف پالی سیلی روڈ پر موڑ لی اور اسے ذرا آگے ہی دو تین ہوتل نظر آ کے تاریخ نے نسبتاً بہتر نظر آنے والے ہوتل کے آہاتے میں جیپ روک لی اور ہم نیچے اترائیں مختصر سامان سوالے ہم ہوتل کے اندر استقبالیہ پر پہنچے فائق درمیانی عمر کا ساملہ آدمی موجود تھا ہم نے ایک بڑا کمرہ لے لیا ایک ویٹر ہمارے ساتھ کمرے تک آیا تھا تاریخ نے بعد میں اسے ٹپ دے کر شکریہ کے ساتھ رخصت کر لیا ہوتل ٹھیک تھا کی تھا تین بیڑ تھے اور کمرہ کشادہ تھا اس کی تین کھڑکیاں تھی یہاں سے ذرا ہی دور واقع مین روڈ پر نظر آ رہی تھی اور اکبی سمت آباد گھروں کی گلیاں اور کچھ دکانیں ایک چھوٹی مارکیٹ پر نظر آتی تھی چامے مسجد کی گمبت پر بھی نگاہ پڑتی تھی تم سل فون پر گل بادشاہ سے بات کرو اور اسے اب تک کی ساری صورتحال کے بارے میں آگا کرتو جلدی اور یہ بھی پوچھ لینا کہ ہمارے لئے یہاں پولیس کیس کی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ تاریخ نے مجھ سے جو کہا جیسے کہ مذکورہ ہو چکا تھا کہ ان لوگوں نے گل بادشاہ سے بات کر لی تھی لیکن اب تازہ کار حالات اور اپنی موجود کی وغیرہ کے بارے میں تبارہ رابطہ کرنا بھی تاریخ نے سوش سمجھا تھا رومی نے مجھے سیل فون دیا اور میں ایک کرسی پر بیٹھ کر گل بادشاہ کا نمبر ملانے لکھا لیکن اس سے رابطہ نہیں ہو سکا پتہ نہیں سگنلز کا مسئلہ تھا یا کچھ اور تاریخ نے کہا تھوڑی دیر بعد رابطہ کر کے دیکھ لینا رومی سامان سیٹ کرنے لگی ہم باری باری غوصل میں مصروف ہو کہے دراز ہو گیا مجھے یاد بھی نہیں رہا کہ مجھے گل بادشاہ کو فون بھی کرنا تھا حقیقت یہ تھی کہ ہم تینوں ہی بری طرح تھکے ہوئے تھے اور پھر تاریخ اور رومی بھی کمر سیدھی کرنے کے لیے بستروں پر دراز ہوئے تو ہماری آنکھ لکی جاگے تو دوپیر سے سپیر کا وقت ہو چلا تھا خم کھبرا کر اٹھ پیٹھے میں دوبارہ گل بادشاہ کا نمبر ملایا تو اس بار رابطہ ہو گیا دوسری جانب سے گل بادشاہ کی آواز سنتے میں نے اسے تاریخ یاد آیت کے مطابق سب بتا ڈالا اوہو یہ بہت برا ہو گیا دوسری جانب سے حسود توقع اس کی تشویز صدا آواز سنائی تھی تم لوگ وہاں پھر کیوں رک گئے ہو واپس چلے آؤ اس نے آخر میں کہا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی میں نے کہا جات بھر کے تھکے ہوئے اور رج جگہ کی ہوئے تھے اس لیے سو گئے تھے آپ جا گئے ہیں تو کوئی فیصلہ کرتے ہیں آپ ایک کام کریں اس پی سجاد کو مطلع کر دیں تاکہ یہاں ہمارے لئے پولیس کا مبسلہ کھڑانا ہو جائیں اس کی فکر نہیں کرو تم لوگ کل بادشاہ نے تشفیہ آمیت لیا جمعہ کھا اس پی صاحب نے یہاں کی پولیس سے رابطہ کر کے ایک ہی سلسلے کی کڑی کے طور پر یہاں کا کیس بھی اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے کیا اذا تم لوگ آرام کرنے اور کوئی فیصلہ کرنے کے بعد وہاں سے نکلا ہو رابطہ منقطع کر کے میں نے فون دوبارہ رومی کو تھما دیا اس سے سنبھالنے کی ذمہ داری اسی کی تھی اس کے بعد ہم سر جوڑ کر اگلے لاح عمل کا منصوبہ تھی کرنے لگے لیکن جب تک گوھر شاہ اور پولیس کی خویلی میں بروقت کاروائی کا کوئی نتیجہ برامن نہیں ہو جاتا ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے کل بادشاہ کو دوبارہ فون کرو اور اس سے پوچھو کہ پولیس نے اب تک کیا کاروائی کی ہے تھوڑی دیر بعد تاریخ نے مجھ سے کہا میں بھی رومی سے سل فون دوبارہ لینے ہی والا تھا کہ اس کی بیل گن گناہ اٹھی تاریخ نے اسے سل فون مجھے دینے کا اشارہ کر دیا ساتھ ہی مجھے فون کا سپیکر بھی وائن کرنے کا کہا رومی نے فون میری جانب بڑھا دیا اسکرین پر گل بادشاہ کا نام آ رہا تھا اور نیچے اس کا اصل نمبر پولیس نے کامیاب شاپہ مارا ہے دوسری جانب سے گل بادشاہ نے جیسے چھوڑتے ہی کہا بانو اور اس کی ماں یعنی گوھر شاہ کی پہلی بیوی کی لاشوں کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے لیکن لیکن کیا میں نے فوراں پوچھا میرا دل تیز تیز تھڑک رہا تھا لیکن سیف گوھر شاہ ہاتھ نہیں آیا ہے ابھی تک فیسے پولیس اس کی تلاش میں ہے گل بادشاہ نے بتایا سلام مجھ سے بات کراؤ تاریخ نے کہتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھا دیا جی گل بادشاہ یہ تاریخ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہتے ہوئے میں نے فون تاریخ کی چانے بڑھا دیا پولیس گوھر شاہ کو گرفتار کرنا چاہتی ہے یا اس سے رابطہ تاریخ نے فون لیتے ہی پوچھا دوسری جانب سے فون کے سپیکر پر میں اور رومی بھی گل بادشاہ کی آواز بڑے گوھر سے سننے لکھیں دونوں ہی باتیں ہیں ظاہر ہے پولیس اس کی حویلی میں ہونے والی اس واردات کے بارے ہی میں اس سے باز پرس کرنا چاہتی ہے ایسپیر اندھاوہ صاحب کا اس بارے میں کیا خیال ہے کیا گوھر شاہ کی زگسم کے رابطے میں آئے گا اس سے آنا ہی ہوگا دوسری صورت میں پولیس اس سے اتحاری قرار دے دے گی اور کیس اس کے خلاف اور بھی مضبوط ہو جائے گا